اسلام علیکم پیارے بیور کیا حال ہے آپ سب کو امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو اللہ پاگنے صدقہ کرنے میں خیرات کرنے میں مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اتنا عجر و سواب کیوں دیتا ہے اور کیوں رکھا ہے کبھی سوچا ہے ذرا ذرا سوچیے کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ قیمتی مال و دولت سے پیار ہوتا ہے لیکن جو اس کی مال و دولت کی قربانی دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو اللہ اسی لئے اس کو اتنا عجر و عظیم دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریبوں موتاجوں کو دینے سے صدقہ خیرات کیجئے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیجئے کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو ہر کوئی پانا چاہتا ہے مال و دولت اور مال و دولت کیوں پانا چاہتا ہے کیونکہ اس سے ہر چیز تقریباً تقریباً ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ہر طرح کی زندگی حضائش حاصل کر سکتا ہے آج کل کے دور میں مال و دولت ایک ایسی چیز ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جزبہ دیکھے گا کہ اس نے کتنا جذبے سے کتنے جذبے سے میری راہ میں خشت کی ہے بس میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے ایک عرب دے دیا ڈونیشن کر دیا میٹر یہ کرتا ہے کہ کس جذبے سے کس عدب ہے ترام سے اللہ کے در سے اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے دی پیسہ آج کل سب کوئی پیارا ہے سب سے دوستو اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈرنے کا حق بھی ہے نہیں ڈر ہوگے تو جہنم بہت بڑی ہے اللہ نے بنای ہے قرآن پڑ لو لگ بتا جائے گا نہیں پڑ سکتے سن لو آرڈیو سن لو ویڈیو سن لو یوٹیوب بڑا بڑا ہے فالتو میں بھی بہت چیزیں دیکھتے ہو اور سنتے ہو اسے بہتر ہے قرآن ترجمہ سے سنو پڑ سکتے ہو تو وہ تو سب سے بہتر ہے تب پتا چل جائے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کس کس کو کیا کیا کہا ہے سب پتا جائے گا تو نماز پڑا کرو اللہ کو یاد کیا کرو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو ٹھاریو سن لوگا ہے موسیقی